بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی میری ویڈیو فضیف کی اوپر ہے یونٹ 8 ہے نائن کلاس کا ترمل پروپٹیز آف میٹر آج میں نے اس کا لیکچہ نمبر 8 کروانا ہے آج کی ویڈیو میں جو میں قویشن کروانے جا رہا ہوں وہ ہے ایکسپلین تھرمل ایکسپینشن تو تھرمل ایکسپینشن کیا ہوتی ہے نورملی سالیڈز کے اندر ہوتی ہے اور اس کے وعنے سے جو ہیٹ ہم لوگ ہمارا انوائرمنٹ میں ہیٹ ہوتی ہے یا جو ہم لوگ ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے وعنے سے جو ہمارے سالیڈز ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایکسپینڈ کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں تھرمل ایکسپینشن آج کی ویڈیو میں ہم لوگ نے یہی ڈسکس کرنا ہے اور اس کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں وہ بھی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا تو دیکھیں ہمارے پاس یہ مولیکولز ہیں ایٹم یا مولیکولز ہیں ہمارے پاس کوئی بھی سالیڈ ہے اس کے ایٹم یا مولیکولز آپ کو پتہ ہے کہ جو سالیڈز ہیں اس کے جو ایٹم یا مولیکولز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں وائبریٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے وائبریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مین پوزیشن کے آگے پیچھے آگے پیچھے وہ کیا کرتے ہیں موو کرتے ہیں کیونکہ جو سالیڈز ہوتی ہیں ان کے درمان میں انٹر مولیکولر فورسز بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں اس لیے یہ صرف وائبریٹ ہی کر سکتے ہیں نہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف تو یہ وائبریٹ کرتے ہیں ہمارے پاس تو دیکھیں اب ہونا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو پہلے ایکسپرین کرتا ہوں پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جب ہم ان لوگوں کو ہیٹ پروائیڈ کریں گے یا ان لوگوں کو جب تیمبریچر انکیز کیا جائے گا تو پھر ان کی وائبریشن کے اوپر کیا ایفیکٹ آئے گا تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں تو مولیکولز کیا کر رہے ہیں وائبریٹ کر رہے ہیں وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک سپیسیفک ایمپلیچیوڈ کے ساتھ ایمپلیچیوڈ کیا ہوتا ہے آپ لوگ نے فزکس کے جو ٹیند کلاس ہے اس میں آپ لوگ بریفلی پڑھیں گے میں تھوڑا سا ایکسپرین کرتا ہوں جب ہمارے پاس وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے تو ویو جو ہے وہ بان رہی ہوتی ہے مطلب ویو اوپر نیچے اوپر نیچے اس طریقے سے بان رہی ہوتی ہے تو ایمپلیچیوڈ ہوتا ہے جو اس کا مین پوائنٹ سے میکسیمم پوائنٹ تک جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ ایمپلیچیوڈ بولتے ہیں فارجمبل اس کیس میں ہمارے پاس دیکھیں تو یہ اس کا مین پوائنٹ ہے میڈل پوائنٹ اس کو بولتے ہیں یہاں سے اس نے وائبریٹ کر کے یہاں پہ آنا ہے پھر اس نے واپس یہاں سے مین پوزیشن پہ جانا ہے مین پوزیشن سے اس نے وائبریٹ کر کے دوسری طرف یہاں تک آنا ہے تو یہ جو ون سائٹ کا ڈسٹنس ہے سنٹر سے لے کر یہاں تک اس کو کیا بولتے ہیں ایمپلیچیوڈ بولتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو سولیڈز کے مولیکیولز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اپنی مین پوزیشن کے اردگیر تو وائبریٹ کرتے ہیں ایک سپیسیفک ایمپلیچیوڈ کے ساتھ مطلب ایک سپیسیفک ڈسٹنس تک جو ہے وہ وائبریٹ کرتے ہیں اس کو ایمپلیچیوڈ بولتے ہیں اب دیکھیں ہم نے ان کا ٹمپریچر انکریز کرنے تو جیسی ہم ان کا ٹمپریچر انکریز کریں گے تو ان کا ایمپلیچیوڈ بھی جو ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گا کیونکہ ان کے اندر کائنیٹک انرجی آ جائے گی آپ لوگوں کو آریڈی میں نے ایکسپلین کیا ہوئے کہ جیسی ہیٹ پروائیڈ کریں گے تو اسے کیا ہوگا کیونکہ انرجی آئے گی کیونکہ انرجی کیا کرتی ہے جو موشن آف پارٹیکلز ہوتی ہے یا موشن آف مولیکیوز ایٹمز ہوتی ہے اس کو کیا کرتی ہے انکریز کرتی ہے تو جب اس کی موشن انکریز ہو جائے گی تو ان کا ایمپلیچیوڈ بھی کیا ہو جائے گا انکریز ہو جائے گا ایمپلیچیوڈ انکریز ہونے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ آپ لوگ انہیں گھوڑ سے سننا ہے یہ ہمارے پاس یہ مین پوزیشن ہے ادھر سے لے کر یہاں تک اس نے وائبریٹ کیا تھا نورمل جب ہم اس کا تیمپریچر انکریز کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مین پوزیشن سے اس کی وائبریشن کا دسٹنس جو ہے وہ کیا ہو جائے گا انکریز ہو جائے گا مطلب یہ یہاں تک جو ہے وہ وائبریٹ کرے گا یہ اس کی مین پوزیشن ہے اب یہ یہاں تک کر رہا تھا جیسے تیمپریچر کریں گے تو یہاں تک اس کی جو ہے وہ وائبریشن ہوگی تو اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں اس کا ایمپلیچیوڈ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں مارے پاس جیسے تیمپریچر انکریز کریں گے تو یہ جو ہے وہ افکورس ہیٹنگ کے اوپر تیمپریچر انکریز ہوتا ہے تو ان کی کچھ اس طریقے سے فارم جو ہے وہ بن جائے گی ابھی اس پکچر میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو وائبریشن ہے ان کی وہ جو ایمپلیچیوڈ ہے وہ زیادہ ہے اور زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا کریں گے تھوڑے سے ایکسپینڈ ہو جائیں گے مطلب تھوڑے سے اپنے ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے آپ کو بتایا نا جو لیکوڈز ہوتے ہیں ان کے درمیان میں انٹر مالیکیول فورسے جو ہوتی ہیں وہ کمپیٹیبلی سولیڈ سے ویک ہوتی ہیں جب ہم سولیڈ کو ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس کے مالیکیول تھوڑے تھوڑے کیا ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں مطلب ان کے درمیان میں جو انٹر مالیکیول فورسے ہوتی ہیں وہ کمپیٹیبلی ویک ہو جاتے ہیں جس کے ویسے وہ دور ہو جاتے ہیں اور ایستہ ایستہ جب ہم زیادہ ہیٹ کرتے جاتے ہیں تو وہ لیکوڈز میں کنوائٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کو مزید ہیٹ کریں گے تو وہ گیسز میں کنوائٹ ہو جاتے ہیں تو اسی طریقہ جو یہ ہمارے پاس liquid تھا اس کو جب ہم نے heat provide کی تو ان کی vibration basically کیا ہو جاتی ہے increase ہو جاتی ہے amplitude basically increase ہو جاتا ہے تو vibration بھی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ distance جو ہے وہ زیادہ کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے کیا ہو جاتے ہیں competitively تھوڑے دور ہو جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے وہ جو solid ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے expand کرتا ہے اتنا زیادہ expand نہیں کرتا کہ آپ اس کو جو ہے وہ کہیں کہ یہ بہت زیادہ expand کرتا ہے آپ اس کو دیکھ سکیں آنکھ سے بھی لیکن وہ expand کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ more temperature provide کیا تو kinetic energy بھی increase ہو گیا اور ان کے درمیان میں amplitude بھی increase ہو گیا مثلا یہاں پہ اس center points لے کر یہاں تک اس کا جو amplitude تھا ابھی یہاں سے اس center points سے یہاں تک amplitude جیا وہ competitively زیادہ ہو گیا تو اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ thermal expansion بولتے ہیں مطلب کہ ایسی expansion جو کہ temperature provide کرنے کے وعی سے solids کے اندر آتی ہے clear اچھا ابھی ہونا کیا ہے جب ہم temperature اس کو provide کریں گے تو amplitude تو increase ہوگا اور اس کے expansion بھی ہوگی یہ expansion صرف دیکھیں ہمارے پاس صرف اس direction میں نہیں ہوگی یہ expansion ہر direction میں ہوگی تو اس کے کیا مطلب ہو گیا کہ یہ length میں بھی increase آئے گا breath میں بھی increase آئے گا اور thickness میں بھی increase آئے گا کیونکہ یہ جو اس کے molecules ہیں solid کے یہ کیا کر رہے ہیں یہ randomly move کریں گے randomly vibrate کریں گے تو جب یہ randomly vibrate کریں گے تو یہ ہر طرف جو ہے وہ vibrate کریں گے ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کی length اس direction میں increase ہو جائے گی یا ان کی length صرف اس direction میں increase ہو جائے گی ایسا نہیں ہے تو یہ اوپر کی طرف بھی increase ہوں گے ہر طرف مطلب اس کا جو increase ہے نا وہ ہر طرف equal جو ہے وہ آئے گا اس لئے اس کی length بھی increase ہوگی اس کی breath بھی increase ہوگی اور اس کی thickness بھی increase ہوگی compare clear تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ thermal expansion ہوتا ہے اب اس کی جو definition ہے وہ آپ کیسے لکھیں گے thermal expansion کی تو basically thermal expansion ہوتا ہے کہ کوئی بھی matter جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے اپنی shape کو area کو یا volume کو change کر سکتا ہے اور even density کو بھی change کر سکتا ہے لیکن وہ کس base پہ change کر سکتا ہے وہ اس base پہ change کر سکتا ہے کہ ہم اس کو temperature جو ہے وہ provide کریں گے تو تو یہ اس کی basically definition ہے کہ thermal expansion is the tendency of matter to change its shape shape change کر سکتا ہے area change کر سکتا ہے volume change کر سکتا ہے اور density change کر سکتا ہے due to change in temperature تو یہ اس کی simple سی جو ہے وہ definition ہے تو میں اس کو ایک دفعہ پھر سے explain کرتا ہوں یہ solid کے molecules ہیں یہ vibrate کرتے ہیں ایک specific amplitude کے ساتھ جب ان کو ہم لوگ temperature provide کرتے ہیں ان کا temperature increase کرتے ہیں تو ان کا amplitude جو ہے وہ increase ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی kinetic energy increase ہو جاتی ہے تو جب ان کا amplitude increase ہو جائے گا تو ان کے درمیان میں جو space ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے وہ solid جو ہے وہ expand کر جاتا ہے جس کو ہم لوگ thermal expansion کہتے ہیں اور وہ expansion ہر direction میں ہوتی ہے نہ کہ صرف length میں وہ breath میں بھی ہوئے گی وہ thickness میں بھی ہوئے گی جس کے وجہ سے آپ کا area بھی change ہو جاتا ہے آپ کا volume بھی change ہو جاتا ہے اور آپ کی density بھی change ہو جاتی ہے اچھا ابھی آگیا آجائے ہمارے پاس تو جو next question ہے ہماری ویڈیو کا وہ ہے explain different types of thermal expansion ابھی ہم لوگ نے دیکھ لیا question number one کے اندر کہ جو solids ہیں وہ کیا ہوئیں گے expand ہوئیں گے اور ان کی جو expansion ہے وہ صرف length میں نہیں ہوگی بلکہ breath میں بھی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ یہ length میں بھی increase ہو سکتے ہیں یہ volume میں بھی increase ہو سکتے ہیں یہ area میں بھی increase ہو سکتے ہیں مطلب ان کا area بھی increase ہوگا ان کا volume بھی increase ہوگا ان کی length بھی increase ہوگی تو دیکھ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہمارے پاس type given ہے وہ ہے linear thermal expansion in solids linear thermal expansion کا کیا مطلب ہوتا ہے linear جو ہوتا ہے سیدھی line جو ہوتا ہے اس کو linear line بولتے ہیں مطلب کہ length length کو ہم لوگ جو ہے وہ linear thermal expansion بولتے ہیں تو length میں جو increase ہونے وہ اس کی پہلی type ہے کیسے ہوتی ہے دیکھ ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس solid ہے اس کی جو ہے ایک specific length length ہے اس کو لٹ کر لیتے ہیں L0 اور یہ temperature ہمارے پاس T0 یہ ہمارے پاس solid ہے اس کی یہ specific length ہے اور یہ اس کا specific temperature ہے اب کیا کرنا ہے اس کا ہم نے temperature increase کرنا ہے جب اس کا temperature increase کریں گے تو اس کے جو molecules ہیں وہ کیا کریں گے ان کا amplitude increase ہو جائے گا due to more kinetic energy اور ان کی جو expansion ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی ہو جائے گی تو solid کیا کرے گا expand کرے گا اب solid صرف length میں expand نہیں کرے گا بلکہ solid جو ہے وہ width میں بھی expand کرتا ہے اور thickness میں بھی expand کرتا ہے تو ہمارے پاس اس طریقے سے solid جو ہے وہ بن جائے گا اب یہ جو ہمارے پاس solid بنا ہے ٹھیک ہے اس کی ایک different length آگئی ہے اور اس کا ایک different temperature ہے of course ہم نے temperature increase کیا ہوئے تو یہ ہمارے پاس جو new solid بنا جو convert ہوا اس کی جو length ہے وہ ہم نے LLat کر لی اور اس کا جو نیا temperature ہے وہ ہم نے TLat کرویا مطلب پہلے ہمارے پاس LN length کا ایک solid تھا اس کا temperature تھا TN اس کو ہم نے increase کیا اس کا temperature نیا temperature ہمارے پاس T ہو گیا اور جو length میں change آیا یا جو new length آئی وہ ہمارے پاس L آگئی اب کتنا length میں change آیا وہ ہم نے find کرنا ہے due to changing temperature وہ ہی ہمارے پاس کیا ہے linear thermal expansion ہوئے گی solid کے اندر ہمارے پاس وہ ہم لوگ جہاں پہ لکھ دینا ہے increase in length کا کیا مطلب ہے delta L delta کا مطلب change L مطلب length delta change in length is equal to ہمارے پاس new length L اور ہمارے پاس old length L node تو ہمارے پاس final length ہوتی ہے minus initial length کریں گے تو ہمارے پاس change in length آتا ہے یا کوئی بھی چیز ہم لوگ نے change find کرنا تو ہمارے پاس L minus L نوڈ آ جائے گا اس طرح سے increase in temperature delta T وہ بھی find کر لیں گے وہ ہمارے پاس T minus T نوڈ آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس change in length delta T جو ہے وہ directly proportional ہوتی ہے length کے اور change in temperature کے جتنی ہمارے پاس length change ہوگی یہ ہمارے پاس ادھر solid تھا ادھر سے ادھر آیا تو یہ ہمارے پاس change آئی یہ directly proportional ہوتی ہے اس original length کے multiply by جتنا ہم لوگ نے increase in temperature کیا ہے clear جتنا ہم نے increase in temperature کیا مطلب کہ اس کے مثلا یہاں پہ zero temperature تھا اور یہاں پہ ہم نے اس کا temperature 20 کیا تو یہ original length times 20 ہم کریں گے تو ہمارے پاس change in length آئے گا تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس delta l is equal to directly proportional ہوتا ہے ہمارے پاس l not multiply by delta t l not مطلب ہم نے کتنا temperature increase کیا 10 degree کیا 20 kelvin میں convert کرنا 10 kelvin کیا 20 kelvin کیا کتنا ہم لوگ نے temperature increase کیا تو multiply ہو جائے اب delta l جو ہمارے پاس کیا directly کا sign اٹھاتے ہیں تو equal لگاتے ہیں اب directly کی جگہ پہ جو constant of proportionality آتا ہے وہ آتا ہے تو ہمارے پاس جو linear thermal expansion کے case میں alpha use ہوتا ہے alpha multiply by l not and delta t باقی سارا ویسی آجائے alpha ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں coefficient of linear thermal expansion کسی بھی substance کا یہ coefficient ہوتا ہے linear اس میں جو expansion آ رہی ہوتی اس کا تو یہ fix رہتا ہے لیکن یہ ہر substance کا الاغ الاغ ہوتا ہے exam میں جب وہ آپ کو numerical دے گا تو ہمارے پاس جو alpha ہے اس کی value آپ کے ساتھ دے گا تو سبسنس کا alpha جو ہوتا ہے یہ ایسا constant proportionality ہے جو کہ substance کا سیم رہے گا لیکن دوسرے substance کا الاغ ہوگا تو ہمارے پاس alpha جو اس کو کیا بولتے ہیں coefficient of linear thermal expansion اب ہمارے پاس دیکھیں تو اگر ہم نے یہاں L فائنڈ کرنا ہے تو equal to ہمارے second نکالنی ہے تو کیسے نکالنے کے لئے L node دوسری طرف جا کے کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا تو میرے پاس L node plus alpha into l node dot t باقی وہ سارا یہ ایسا ہے یہ l node دوسری طرف جا کے پلس ہو جائے گا پوری کے ساتھ اب دیکھیں تو l is equal میرے پاس کیا بان رہے ابھی دیکھیں اس میں بھی L node ہے پلس یہ بھی L node ہے پوری میں تو یہ کیا ہو جائے گا میرے پاس کامن آ جائے گا تو اندر میرے پاس یہاں پہ 1 plus alpha into delta t رہ جائے گا تو میرے پاس L node common آ گیا اندر 1 plus alpha into delta t یہ میرے پاس ہوگا اور delta t ہم کو پتا ہوگا کہ کتنا temperature ہم نے نکریز کی ہے تو اس کے ساتھ multiply کر کے اور اس فرمولے سے ہم نئی length find کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو alpha ہے اگر ہم نے نکالنا ہو صرف alpha نکالنا تو یہ دیکھیں alpha یہ دونوں l ہمارے پاس کیا ہے delta l وہ میں نے لکھا ہے جہاں سے ہم لوگ جو alpha ہے جس کو coefficient of linear thermal expansion اس کو define بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس definition miss میں کیا آئے گا وہ fractional increase ہوتا in length per kelvin rise مطلب کہ increase in length ہوتی ہے یہ دیکھیں l increase in length اچھا میں نے آپ بتایا کہ increase in length ہوتی ہے یہ اتنی کم ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس کو feel نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر length increase ہوئی اس لئے word use کیا fraction increase in length تو یہ increase in length ہے per kelvin delta t compared to original اس length ہے تو جتنی fraction اس کی increase ہوئی ہے length linear thermal expansion clear تو یہ ہمارے پاس پہلا اس کی type c اس کو linear thermal expansion بولتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس تو ایک numerical کر لیتے ہیں 8.6 جو آپ کی example ہے اس میں وہ کہہ رہے abrass rod is one meter long at zero degree find the length at thirty degree اب دیکھیں اس نے آپ initial length دی دی ہے ون میٹر initial temperature دے دیا ہے zero degree اور آپ final temperature بھی دے دیا ہے thirty degree اور آپ final length جو ہے وہ پوچھ رہے تو دیکھیں ہمارے پاس اس نے coefficient of linear expansion of brass بھی دیا ہے جو کہ 1.9 into 10 power minus 5 per kelvin given data میں سب سے پہلے لن اُس نے دیا کرنا ہے تو zero اس میں 273 add کریں تو kelvin آئے گا تو zero plus 273 کریں گے تو 273 kelvin آئے گا اس کے لابہ ہمارے پاس final temperature t 30 30 30 ڈی add 30 kelvin آتا ہے اس کے لابہ delta t ڈی equal to ہمارے پاس کیا ہے delta t ہم لوگ nے find kar لینا t minus t node کریں گے تو 303 minus 273 کریں گے تو 30 k میرے پاس change in temperature آیا 30 kelvin کا ہے 30 kelvin temperature increase کیا 1.9 into 10 is 5 per kelvin since we know formula l is equal to l node and 1 plus alpha into delta t l am nے find l is equal to my repas کیا آ جائے گا l node ki jago پہ میں 1 meter لگ دوں گا 1 plus 1.9 into 10 minus 5 times 30 to l is equal to my repas 1 plus 1 9 is 1 9 is same value is 1 point 9 into 10 minus 5 times 30 1 0 0 0 0 57 آتا ہے 30 0 اور آگے 57 آتا ہے اس کو ہم نے add کرنا 1 کے ساتھ اچھا اب یاد رکھئے گا کہ l 0 اس نے 1 کی جگہ پہ کچھ اور دے دی ہے تو آپ لوگ نے پہلے ان دونوں کو multiply کرنے جو بھی answer آئے گا اس میں 1 add کرنے اب میرے case میں 1 ہے اس لئے میں اس کو ignore کر دیا لیکن آپ لوگ نے ignore نہیں کرنا آپ لوگ نے جس میں 1 add کیا 1 add کیا مطلب یہ اندر والا کام میٹر اس کا answer آ جائے clear بس آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے یہ اس اندر والی value کا answer ہے یہ 1 جو add ہوا ہے پلاس یہ answer ہے تو یہ میں add کی اس کے بعد اگر یہاں پہ 1 کے جگہ پہ کچھ اور ہوتا تو وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ ملٹیپل ائے کرنا increase ہوگا اس کا تو دیکھیں ہمارے پاس سب سے پہلے دیکھیں solid ہے solid کی وہی same length جو volume اس میں v node ہے temperature t node ہے t now ہوجاتی ہے is length increase is thickness increase is new volume آئے v and new temperature t now length length کی جگہ پہ کیا word use کرنا ہے volume use کرنا بس یہ فرق ہے اس کا linear کے اور volume کے اندر بس یہ فرق اور کوئی فرق نہیں آئے گا تو ہمارے پاس change in volume delta v is equal to v minus v node increase in temperature delta t t equal to t minus t node اب دیکھیں same جو change in volume ہوگا وہ directly proportional ہوگا original volume کے اور change in temperature کے تو delta v is directly proportional ہوگا v not dot multiply by delta t سارا same ہے جس طرح ہم لگنے alpha use کرنا volume کے case میں ہم لوگ نے beta use کرنا تو ہمارے پاس beta multiply by v dot multiply by delta t تو ہمارے پاس beta temperature coefficient volume expansion کا linear expression ت یہ volume expansion ہے تو v is equal to v v نکال to v not دوسری طرف جا کے plus ہو جائے باقی سارا کچھ same beta into delta t ہمارے پاس آ جائے گا یہ ہمارے پاس expression ہو گا ہم لوگ find کر سکتے ہیں جو volume thermal expansion آیا ہوگا کسی بھی solids کے اندر یہاں پہ دیکھیں بیٹا نکال نکال ہے بیٹا is equal to ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس same delta v over v not dot delta t ہو جائے گا یہاں سے بیٹا نکال سکتے ہیں یہ دوسری طرف جا کے divide ہو جائے گا v minus v not k change in length delta v is وی وی ہمارے پاس change ہوگا باقی سارا same ہوگا clear وہ ہمارے پاس change in length ہوگا اچھ ہم یہاں پہ relationship بنتا ہے volume کا اور ہمارے پاس linear expression کا alpha کا اور beta کا relationship بنتا ہے وہ ہوتا ہے بڑا important ہے beta is equal to 3 alpha مطلب جو beta ہوتا ہے وہ 3 times greater to alpha مطلب اگر ہمارے پاس alpha 1 ہے alpha 1 آیا 1 change آیا تو بیٹا ہوگا 3 ہوگا 3 into 1 اس طریقے سے بیٹا ہوگا 3 times greater alpha سے بس اپنے یہ یاد رکھنا ہے یہ relationship ہے یہ بہت important ہے اس میں بھی آتا ہے اور جب numerical آتا ہے تو volume کا ہی دیتا ہے کیونکہ اس نے check کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو فارمولے آتے ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیٹا ہوتا ہے 3 times alpha کی اب اس کا ایک numerical دیکھ لیتے ہیں وہ find the volume of a brass cube اس کا مطلب ہے کہ ساری length length width same ہوں گی at 100 degree whose side is 10 centimeter at zero degree side اس نے دے دیا 10 centimeter اس کا مطلب اس کی تینوں side کیا ہوں گی 10 centimeter 10 centimeter 10 centimeter کیونکہ cube ہے یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہوتی کہ کیا چیز آپ کو بتا رہے ہے cube word use کیا جہا پر 10 centimeter ہے اور zero degree کے اوپر 10 centimeter ہے اب 100 degree کی اوپر اس کی volume ہم نے find کرنا اس نے ہم کو coefficient of linear expansion دیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے مطلب اس نے ہم کو alpha دیا ہے اگر ہم کو relationship نہیں آتا beta is equal to 3 a تو ہم لوگ یہ answer دے ہی نہیں سکتے اس کا اس نے 1.9 into 10 square minus 5 per kelvin تو دیکھیں given data کے اندر l node اس نے ہم دی ہے وہ کتنی ہمارے پاس ہو ہے اب دیکھیں اس نے ہم کو ایک side دی ہے 10 centimeter تو یہ volume نہیں ہے یہ side V node l node ہے اس کو v node بنانا ہے تو ایک side ہے تو ہم نے اس کی جو volume convert کرنا ہوگا تو کیا کریں پاور 3 کر دیں گے تو امار پاس کیا ہو جائے گا اس کے جو volume node بن جائے گا تو یہ 10 centimeter اس کو میٹر میں convert کر لیتے ہیں تو 0.1 meter آ جائے گا اس کے بعد T node اس نے ہم کو دیا وہ کتنا ہمارے پاس 0 اور اس کو ہم نے 273 آئے گا Kelvin میں T اس نے ہم کو دیا ہے فائنل temperature 100 اس میں 273 کریں تو 373 Kelvin آتا ہے change temperature ہم نکال سکتے ہیں 373 minus 273 100 Kelvin change آئے گا اس قلاب alpha اس نے ہم کو دے دیا وہ 1.9 into 10 power minus 5 per Kelvin beta ہم نے find کرنا ہے کہ 3 a ہوتا ہے تو 3 multiply by 1.9 کروں گا تو میرے پاس answer آتا ہے 5.7 into 10 power minus 5 per Kelvin آتا ہے یہ میرے پاس beta کی value ہے اس نے مجھے alpha کی value دیو ہے ٹھیک ہے تو میں beta کی value نکال نہیں ہے multiply by 3 کر کے اس کے لابہ یہاں پہ volume initial volume یہ وہ آگئے تو اب یہاں سے فرمولہ لگا دیں کہ v is equal to 1 plus beta delta t تو v ہم find کر na is equal to v node 0.001 دیا 1 into 1 plus beta 5.7 into 10 square minus 5 delta t کے 100 نکال ہے اب اس نے دیکھ v node ہم 1 نہیں دیا ہوا تو اب ہم نے step follow کرتے جانے تو v دیکھ میرے پاس 0.001 اچھ اب میں یہاں پہ کیا 5.7 یہ اندر 5.7 into 10 minus 5 100 کے ساتھ وہ میرا answer آیا 0.00057 اس کو میں add 1 کیونکہ یہ bracket کے اندر پورشن 1 1 plus beta یہاں پہ آپ نے mistake نہیں کر جو بھی answer آئے 1 add کر میں نے دونوں کو multiply کیا تو 1.0057 اب جو بھی اس پورے procedure کا آئے گا اس کو باہر والی سے multiply کر نا تو multiply by 0.001 تو v is equal to میں دونوں کو multiply کروں گا تو میرے پاس آتا ہے 0.0010057 میٹر کیوب یا اس کو میں scientific میں لکھنا چاہوں تو میں 1.0057 into 10 is power minus 3 میٹر کیوب بھی لکھ سکتا ہوں یہ اس کا answer ہوگا یہ پوائنٹ پڑا ہو ہے اس پوائنٹ نے left to right جانا ہے 1 2 3 پہلا میرے پاس significant digit ہے 1 اس کے بعد میں پوائنٹ left move ہوتے تو power پلاس میں آتی ہے اس لئے میں 10 is power minus 3 لکھا اور 0.1 کے بعد آگیا اور یہ میٹر کیوب ہے ہمارے پاس یہ اس کیا ہوگی یہ کا کیا ہوگا والیوم ہوگا جو ہمارے پاس فائنل والیوم آئے گا at 100 degree temperature کے اوپر clear تو اس طرح سے آپ لوگ نے جا وس یہ ساری numerical کرنے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعا وں میں یاد رکھیں اللہ حافظ